ملکاتہ ریپ کیس کو لے کر آکروش ہے وہیں ایس ایم ایس ایس پتال سے ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر کو دھرانے اور اس کے حرسمن کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑت ڈاکٹر نے خود اس کے شکایت کالیج پرابندن سے کی جس کے بعد آروپی ڈاکٹر کو سسپینٹ کر دیا گیا دیکھیں ریپورٹ ایس ایم ایس 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 پتال کی ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے گمبھیر آروپ زادی ریزیڈنٹ ڈاکٹر پر لگایا ہیرسمنٹ کا آروپ پیڑت کی شکایت پر آروپی ڈاکٹر سسپینٹ کالکاتا میں مہیلہ ریزیڈنٹ کے ساتھ دشکرم اور ہتیا کے بعد پورے دیش میں غصہ ہے ویروت پردرشن کا دور جاری ہے اس بیچ پردیش کے سب سے بڑے سوائی مانسین اسپتال میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر نے ساتھی ریزیڈنٹ پر سنگین آروپ لگائیں آروپ ہے کہ ساتھی ڈاکٹر دینیش گولیا نے اسے ڈرائیا اور ہیرس کیا مہیلہ ریزیڈنٹ ڈاکٹر کی شکایت کے بعد سوائی مانسینگ میڈیکل کالیج نے ایکشن لیتے ہوئے ماملے کو جانچ کمیٹی کے پاس پھیج دیا جانچ کمیٹی کے سفارش کے بعد آروپی ڈاکٹر دینیش گولیا کو پانچ دن بعد سسپینٹ کر دیا گیا ہے مہیلہ ریزیڈنٹ جو کمیٹی تھی اس نے ہمیں ایک رپورٹ دی اس میں انہوں نے اس کے سسپینشن کا ایڈویس کیا ہم نے اس کو رپورٹ آنے کی ایک گھنٹے کے اندر اس کو سسپینٹ کر دیا ہے شکایت میں پیڑیت ریزیڈنٹ نے ڈاکٹر دینیش گولیا پر شارعرک سمبند کے لیے دباب بنانے کے بھی آروپ لگائے ہیں شکایت کے بعد پیڑیت کے انکار کرنے پر اسے سبق سکھانے کی تھمکی دی گئے جس کے بعد پیڑیت ریزیڈنٹ نے کالیج پرشاسن سے مدد کی گوہار لگائے پیڑیت نے یہاں تک بھی آروپ لگائے کہ جب پورا کالیج کالکاتا کی ریزیڈنٹ کو انصاف دلانے کے لیے آندولن کر رہا تھا تب بھی ڈاکٹر دینیش گولیا نے پریشان کیا کالیج پرشاسن اور سرکار بہت زیادہ سمبیدن شیل ہے اس معاملے میں کوئی بھی شکایت آئے گی ہم پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ایسی شکایتیں نہ آئے ہم اس کے پریونشن کے لیے سب کچھ کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یدھی کبھی کوئی شکایت آئی کسی بھی لیول پہ اوبار کر آئی تو یہ تھا جتنی میزرڈ کاروائی ہے وہ امیڈیٹل ہونے والی ہے اس میں ہم نہیں رکنے والی ہیں ایس ایم ایس میڈکل کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر دیپک مہیشوری کا کہنا ہے کہ جانچ پوری ہونے تک آروپی ڈاکٹر سسپینڈ رہے گا انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس کو بھی انفارم کیا تھا لیکن پیڑیت پکش کے انوصار ہی پولیس کی کارروائی ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ مہیلہ ریزیڈنٹ دوارہ پولیس میں شکایت نہیں کی گئی ہے اس لیے اس معاملے میں پولیس ایکشن نہیں ہوا ہے ایس ایم ایس میڈکل کالیج کی مہیلہ ریزیڈنٹ دوارہ اپنے ہی ساتھی ریزیڈنٹ پر گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں حالانکہ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کالیج پرشاشن نے سخت کارروائی کی ہے اور ریزیڈنٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے لیکن یہ معاملہ بتاتا ہے کہ چاہے بات کولکتہ کی ہو یا بھی راجستان کی مہیلہ کو اپنی سرکشہ کو لے کر جدو جہت لگاتار کرنی پڑ رہی ہے کیمرہ برسن شیر سنگھ کے ساتھ سورپ گریس تھی نیو جیٹین راجستان جائپور چلی آگے پر تھی ایک بڑی خبر ہے راجستان کے بھیم سے یہ بڑی خبر ہے جہاں سکشکہ سے چھرکھانی کے آروپ پہ پر پردھانا چوارے پر گاج گری ہے زلہ سکشہ دکاری پرارمبک کے لیے ایپیو کر دیے گئے ہیں نصار محمد کے خلاب چھرکھانی کی ملی تھی شکال راج کے پراتمک بیتیالے میں کاررہ تھا نصار احمد بلوک سکشہ دکاری کمبھلگر اپس میں اپسٹری دینے کے آدیش دیے گئے ہیں تو چھرکھانی کے آروپ میں پردھانا چوارے پر گاج گری ہے زلہ سکشہ دکاری نے پرارمبک طور پر ایپیو کر دیا ہے نصار محمد کے خلاب چھرکھانی کی شکال ملی تھی سکشکہ سے چھرکھانی کے آروپ میں پردھانا چوارے پر گاج گری ہے بقاعدہ اس کو لے کر ایک نوریفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جسے ہم تصویروں میں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں